ویدان صاحبہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے گرہ منتری امیش شاہہ چودہ جولائی کو ایک بار پھر چھتیزگر دورے پر آ سکتے ہیں ایک مہینے میں شاہہ کا یہ تیسرا دورہ ہوگا کینڈری نیترک کارکارتاؤں کو یہی سندیج دے رہا ہے چھتیزگر پر ان کا خاص فوکس ہے جلد ہی شاہہ کے چھتیزگر دورے کی آدھیکارک جانکاری بھی آ جائے گی لیکن شاہہ کو اگلی بیٹھک میں جواب دینے کے لیے پردیش بھاجپا کے نیتاؤں نے تیاری شروع کر دی ہے گرہ منتری امیش شاہ کے آنے پر چناؤی رڑنیتیوں پر چرچہ ہو سکتی ہے بی جی پی نیتاؤں کو ملے ٹاسک کی جانکاری وہ لے سکتے ہیں بدھائکوں کی سروے ریپورٹ بھی تیار ہو سکتی ہے برش نیتاؤں کو بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے چناؤں کو لے کر کے اندر سے لے کر راجی کے بھاجپا نیتاؤں نے اپنی کمر کس لی ہے بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام پر فوکس کر چناؤں جیتنے کی رڑنیتی وہ تیار کر رہے ہیں آج میک اپ ادیوگ دنیا میں سب سے اچھے اور سب سے سمرد کریئر میں سے ایک بننے کے لیے تیزی سے اڑا آن بھر رہا ہے پہلے کے سمائے میں لوگ واسطہ میں اس بارے میں زیادہ جاگ رک نہیں تھے کی میک اپ کی کیا مہتتہ ہے اور یہ کیسے آپ کے روزانہ کے جیون کو پرباہبت کر سکتا ہے برش کا ایک بھی سٹوک کسی کی اپستیتی کو کیسے بڑھا سکتا ہے کیا بلش اور کیا سموکی آئی شیڈو کے سٹوک آپ کو اتصاہت کرتے ہیں کیا آپ میک اپ آرٹسٹ کے طور پر اور لوگوں کے لیے بھی روزگار کیا اثر پردان کر سکتے ہیں انہی سوالوں کو لے کر پرباہ کر واسطرم دورہ بھوپال میں میک اپ آرٹسٹ کے لیے ٹریننگ کیا گیا اس کیم کے مادہم سے میک اپ آرٹسٹ کی باریکیاں اور ٹریننگ کے بارے میں بتایا گیا نیوزول سے خاص بات چیت میں پرباہ کر واسطرم کی ڈائریکٹر مونہ سنگھ نے بتایا کہ مدھ پردیش میں ابھی دائی سو صدق میک اپ آرٹسٹ کو جو ہے ٹریننگ دی گئی ہے جو گاؤں اور چھوٹے شہروں میں جا کر اور لوگوں کو بھی روزگار دینے کا کام کر رہے ہیں اور اس پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگوں کو میک اپ آرٹسٹ کی باریکیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں آج یہ جو ٹاپ تھائٹی کا کاریکرم رکھا گیا ہے اس کاریکرم کا دیش یہ ہے کہ محلاؤں روزگار سے جڑیں اور آج یہ جو محلاؤں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنی سطر پر اپنی اپنی جگہ پر کئی محلاؤں کو روزگار سے جوڑ رہی ہیں اور ان کی آرٹسٹی کو دیکھتے ہوئے ان کی سہایتہ کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں اور میں نے ایک شو کیا تھا اورگنائز جس کی مطلب مکیہ دی تھی دیپکا جی چکلیا جی تھی جس رمائن کی سیتا جو فہم ہے نا وہ آئیں تھی اور سب کو آوارڈ دیکھ کر گئی ہیں بہت اچھا لگا اور کمپیٹیشن بھی تھا وہاں پر مجھے میں پہلی بار ملیوں ان سے جنرلی مطلب مجھے بہت بہت خوشی ملی ہے کہ مطلب کوئی تو ہے جو آرٹسٹ کو آگے لے کے جا رہا ہے اور کچھ ہی یوگدان بہت خوشی مل رہی مجھے ابھی سوچا نہیں لیکن ان کے جیسے ہی بننا ہے کیندری مدری سمرتی زبین ایرانی بھوپال آئیں جہاں وہ وچسل بھارت کارکرم میں شامل ہوئیں بال سنرکشن بال سرکشا اور بال کل نیان پر کیندریت یہ کارکرم بھوپال کے ربیند بھون میں ہوا کارکرم میں دیش کے کئی ستھانوں پر کیندریت مہیلا اور بال بکاس ور بھاگ دوارہ ساتھ شویتری سنگوشتیوں کا آجن کیا جا رہا ہے کارکرم میں شامل ہوئی سمرتی ایرانی نے کہا کہ آج کیندری کی کئی یوجنائے ہیں جس میں بچیوں کو اور ان کی ماں کو کئی یوجناؤں کا لاب دیا جا رہا ہے آج سبھاگار میں ہمارے کئی پترکار بندھوں پدھاری ہیں ان کی روچی اس بات میں ہے کہ منتری کیا بولیں گی نیتا کیا بولیں گی اور کل کی سکھی کیا بولیں گی لیکن میرا میڈیا کے ہمارے بندھوں سے یہ وششت آگر ہے کہ اگر کیامرا بھما کر ایک ایک چہرے کا چھتر یہاں آپ لیں تو آپ کو ہندوستان کی دھرا کے وہ وششت ناغرک اپلقد ہو پائیں گے جو کبھی سرکھوں میں نہیں دیکھتے جن کا کبھی کوئی لیک نہیں چھکتا جن کے بارے میں نہ کبھی کسی چینل کا چرچہ ہوتی ہے لیکن یہ کو ہندوستان ہے جو ہندوستان